پی سی بی اور پاکستان کے وائٹ بول کے ہیڈ کوچ گیری کرسچن نے نئے کپتان کے لیے تین نام شورٹ لسٹڈ کر لیے ہیں لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ گیری کرسچن اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو تین نام شورٹ لسٹڈ کیے ہیں ان میں محمد رزوان اور شہین شاہ افریدی کا نام شامل نہیں ہے گیری کرسچن کے کیے گئے ان شورٹ لسٹڈ تین ناموں میں سب سے بڑا جو نام ہے وہ پاکستان کے اوپنر بلے باز فخر زمان کا ہے نمبر دو پر جو نام ہے وہ چھوٹا ڈون یعنی کہ ساؤت شکیل کا ہے اور نمبر تین پر جو مضبوط امیدوار ہیں پاکستان کے نئے وائٹ بول کے کپتان بننے کے ان کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی یعنی کہ سلمان علی آگا جیاں دوستو یہ نام سن کر آپ کو لازمی حیرت ہوگی لیکن کیے گئے تین شورٹ لسٹڈ ناموں میں نمبر تین پر سلمان علی آگا کا نام آ رہا ہے تو ان تین ناموں میں سے جو ہے ایک پاکستان کا نیا کپتان بنایا جائے گا جو کہ وائٹ بول یعنی کہ ٹی ٹوینٹی اور اوڈیے میں پاکستان کو لیڈ کرتا ہوا نظر آئے گا آئی ہوپ ساب سے مضبوط جو کینڈیڈیٹ ہے وہ فخر دمان ہے اگر فخر دمان نے خود انکار کیا تو پھر پاکستان کرکٹ بورٹ اور گیری کرسچن جو ہے چھوٹا ڈون یعنی کہ ساؤت شکیل کی طرف جائے گا اور نمبر تین پر جو اپشن رہ جاتا ہے وہ ہے جس کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی یعنی کہ سلمان علی آگا ایک بار پھر پاکستان کا وہ کپتان بنایا جا رہا ہے جس کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی فور ایڈزیمپل سلمان علی آگا دوستو آپ کے علم میں اضافہ کرتے چلیں کہ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کے وائٹ بول کے جو ہیڈ کوچ ہیں گیری کرسچن وہ محمد رزوان کو کپتان بنانے کے مخالف ہیں گیری کرسچن نہیں چاہتے کہ محمد رزوان کو پاکستان کا نیا وائٹ بول کا کپت بنایا جائے کیونکہ گیری کرسچن کہتے ہیں کہ محمد رزوان ہی پاکستان کا وہ واحد میڈل آرڈر میں کھلاری ہے جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے کام آتا ہے اور پاکستان کے لئے رند بناتا ہے میں نہیں چاہتا کہ محمد رزوان بابر آزم کی طرح ہیرو سے زیرو بن جائے کیونکہ وہ وکٹ کیپرنگ بھی کرتے ہیں اور میڈل آرڈر میں پاکستان کا جو ہے بوجھ بھی اٹھاتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ ان پر مزید بوجھ ڈالا جائے تو اسی وجہ سے گیری کرسچن جو ہے محمد رزوان کے مخالف ہیں اور ان کو ٹیم کا کپتان نہیں بنانا چاہتے تو اب یعنی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ہے فائنلی تین نام چن لیے ہیں تین نام شورٹ رلیسٹڈ کر لیے ہیں جن میں سب سے بڑا نام فاخر دمان کا ہے سعود شکیل کا ہے اور نمبر ٹیم پر آتے ہیں سلمان علی آغا تو ان تین لوگوں میں سے پاکستان کا نیا کپتان کونسا بنے گا کیا فاخر دمان پر قسمت کی دیوی مہربان ہو جاتی ہے یا چھوٹا ڈون بازی مار کے لے جائے گا یا سلمان علی آغا جن کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی کپتان بنے میں کامیاب ہو جائیں گے اپنی قیمتی رائے کا ادھار کمنٹ سیکھے میں لازمی دیجئے گا کرکٹ کی ایسی مزید اور مجھدار اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب کیانل کرکٹ نیوز بیس ایمن کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا تاکہ آپ ہمارے کو بھی لیٹس جاننے ویڈیو میں سنا کر پائیں تو آج کے لیے اتنا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تابتہ کے لیے اللہ حافظ اللہ نگبان